کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا حرام ہو جاتا ہے ناجائز ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر ناظرین بہت ہی اہم سوال ہے کیا رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا حرام ہو جاتا ہے ناجائز ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کرنا کیسا ہے کیا روزہ مانا جاتا ہے یا نہیں یا پھر بھول کر اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کر لیا تو کیا اس صورت میں روزہ مانا جائے گا یا نہیں ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کی خدمت پر پیش کریں گے پہلا سوال یہ کہ رمضان کے پورے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا کیسا ہے تو پیارے ناظرین اسلام کے شروع کے دنوں میں ایسا تھا کہ افطار کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک ہی کھانے پینے کی اجازت تھی اور اپنی بیوی سے ہمبستری کرنے کی اجازت تھی تو اس صورت میں صحابہ اکرام کو دشواری پیش آتی تھی ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جن کا نام قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنا کام کر کے شام میں گھر واپس آئے پھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے تو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے میں باہر سے کچھ لے کر آتی ہوں تو جب بیوی کھانے کے لیے کچھ باہر لینے چلی گئی تو حضرت قیس کو آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے جب ان کی بیوی واپس لوٹی تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ اب یہ پورا دن ایسے ہی روزہ رکھیں گے آدھا دن گزرا ہی تھا تو حضرت قیس بھوک کی شدت سے بہوش ہو کر گر پڑے تو جب یہ سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا یعنی ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا کہ وہ افطار کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں اور اپنی بیوی سے ہمستری بھی کر سکتے ہیں تو پیارے ناظرین ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک صبح صادق کے ختم ہونے تک جو ہے اپنی بیوی سے آپ ہمستری بھی کر سکتے ہیں اور کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا مسئلہ اچھے طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اپنے دوست حباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی